پہلے تو نباڑی سے شروع کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کیوں کٹا ٹکٹ لیکن ٹھیک ہے اب جو بھی ان کا نیڑے رہا ہو کہ میں کہیں نہ کہیں اس بھاگے داری میں پربلتہ سے نہ پہنچ پائی ہوں بھوپال جا کر جب ٹکٹ کٹا تب بھوپال جا کر جو گصہ اس دن ہم نے دیکھا سارے لوگوں نے دیکھا وہاں کے بھوپال کے پردرشن کی جب ویڈیو آئے اس گصے میں اور آج کی استدھی میں بہت فرق آ گیا ہے کہ آپ ایک بی جے پی کے کارے کرتا بی جے پی میں رہے زلاوپاد دھیکش آپ ان کو پرمکتہ سے آپ ٹکٹ دیتے ہیں جو کارے کرتا ہو کر کے انہیں جو اور بھی پرتیاشی اور دعویداری کر رہے تھے وہاں کانگریس سے ان لوگوں پر آپ نے کسی پر وشواس نہیں جتایا تو ٹھیک ہے ہم اپنی اکشاؤں کو مارتے ہوئے جو ہمارے ششنی تطر نے نینے لیا ہے ہم اس کو سویکارتے ہیں تو یہ جو ڈیل ہوئی ہے اسی ڈیل کا پرساد ہے دیکھیں یہ ڈیل تو میں نے نہیں کری میں تو سیدھا جو ہے مجھے کہا کہ یہ اب بدلنا سمحو نہیں ہے سمحابنائیں نہیں ہیں اور اب پھر سے جو ہے ویرو دوتپنے ہوگا یا میری شمتہ کو انہوں نے پرکھا کہ مجھے روشنی کو پردیش کا مہامنتری بنا کے یا بندیل کھنڈ کی ذمہ داری ہم ان کو دے سکتے ہیں پھر وہ امیت رائے سے کیسے بات بنی اور کیا باقی میں بات بن گئی ہے کہ صرف اوپری طور پر بھی دکھایا جا رہا کہ بات بن گئی دیکھیں بات بننے اور نہ بننے کا تو کوئی سوال نہیں ہے میں سیدھی سی بات یہ کہتی ہوں آپ کی راجنیتی میں یہ جو اچانک پریورتن آیا ہے اس پر بھی ایک سوال تو بنتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے بہت کام کر رہی تھیں آپ اس چیتر میں اور آپ کی جو راجنیتی کی شیلی تھی جس طرح سے راشترواد پر دھرم پر آپ بہت مخر ہو کے بولتی رہیں پھر اچانک کیوں دل ٹوٹ گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی دھرمکی اور راشترواد کی راجنیتی کیا ہے وہ تو ہم نے اس میں رہ کر ہی جانا گندگی بھی ہے تو ہمیں راجنیتی میں اترنا پڑے گا اور اس کو صاف سترہ کرنا پڑے گا سوال کا جواب ابھی بھی آ نہیں رہا اتنی ساری بھومی کا بن گئی کیوں دل ٹوٹا وہ راجنیتی کی جو شیلی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ چرتر نہیں رہ گیا ہے کانگریس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے کھوجیں گی کیا سمبھاونا ہے کانگریس کے ساتھ دیکھ رہی ہیں خود کے لیے پر بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی باتوں کو سنا نہیں میں نے ان کو یہ آپ مکہ مندری جی سے کبھی بات ہوگی تو پوچھنا میں نے بولا تھا روشنی یادو پورے بندل کھنڈی علاقے میں بطور سٹار پرچارک خوب پرچار پرسار کر رہی ہیں لیکن نیواری سے گائب ہیں کیا وہاں دیپ نارین یادو کے پرتی کوئی سہانب ہوتی ہے ان کو جتوانا چاہتے ہیں اس لیے بہار ہوئی ہیں کیونکہ ذمہ داری اور دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اس لیے میں اگر سوچوں کہ میں پورا سمائے وہاں دے دوں تو یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے آف لائن کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن بھی کافی لوگ پریے ہیں سارے سوشل پیٹ فرم پر آپ کے خوب ویڈیو چلتے ہیں آپ کے خود بھی آپ اپنے پیج پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں تو اس ٹول کو کیسے یوز کر رہی ہیں خود کر رہی ہیں کہ کوئی ٹیم کر رہی ہے اور اس درشکوں کو ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے کیسے پلان کرتی ہیں اور کہاں سے یہ پریڈنا ملی کہ اس ٹول کو یوز کیا جائے ٹیم بس یہ ہے کہ پورے مدھے پردیش جتنے بھی میرے پرشن سکھ ہیں اس چیز کو زیادہ شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ پریتہ بڑھی ہوئی اس کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں ہے یہ ستاہی جو لوگ پریے کہہ لیں میرا بھائی دیکھتا ہے ہیمن تیادو چھوٹا میرا بھائی ہے ابھی تک اس نے ہی پورا سمحالہ ہوا ہے اگر مدھے پردیش میں کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو روشنی یادو کہیں ٹھیک ٹھاک ستہ کے کسی کیندر میں ہوں گی کسی منڈل کسی نگم میں ہوں گی اس طرح کی کوئی ڈیل کمالناز سے ہوئی ہے کی نہیں میں نے صرف اگر کمالناز جی کو کہا بھی ہے تو سیدھے سبدوں میں یہ کہا ہے کہ میں نے کانگریس پارٹی راجنیتی وچاروں کا مادھیم ہوتی ہے اور وچار کے ساتھ بھاشا کا اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کئی بار بہت اچھا بولنے والے نیتا کم سمیہ میں بڑے نیتا بن جاتے ہیں مدبردیش میں ویدھان سبح چناؤ چل رہے ہیں اور ان چناؤوں میں ایسے ہی اچھے بھاشن دینے والے نیتاؤں کو جنتہ سننا بھی چاہ رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کے لئے ایک ٹرینڈ ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت مدبردیش کی پردیش مہامنتری بنائیں گئیں روشنی یادو سے روشنی یادو پہلے نیواری ویدھان سبح سے خود کے لئے ٹکٹ چاہ رہی تھی لیکن ان وقت پر ان کا ٹکٹ کارٹ دیا گیا اس کے بعد کانگریس نے انہیں پردیش میں ایک بڑا پد دیا اور اس پد کے ساتھ انہیں اب پورے بندل کھنڈ میں بطور سٹار پرچارک اتار دیا گیا ہے بے بندل کھنڈ کے اس حصے میں بہت ساری سیٹوں پر جا کر سبھائیں کر رہی ہیں اور جنتہ کے بیچ ان کی بھاشڑ کی شیلی کافی لوگ پر یہ ہو رہی ہے ان سے اس انٹریویو میں بات کریں گے اور تمام مددوں پر چرچہ کریں گے بہت سواگت ہے پہلے تو آپ کا پہلے تو نباری سے شروع کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں کیوں کٹا ٹکٹ دیکھیں اب یہ ہمارے لیڈرز کا جو بھی سوچنا وچار کرنا رہا ہو پر میں مانتی ہوں کہ ٹکٹ کے دعویدار کے لیے پرتیاشی ہونا یہ تب تہہ ہوتا ہے جب آپ کے شیطر کے ماتا پتا اور بھائی بہن آپ کی مانگ کرتے ہیں کہ میرے بیچ میں ایک ایسا نیتہ ہونا چاہیے تو اس چیزوں کو سویکارتے ہوئے مجھے لگا کہ میں بھی ایک دعویدار ہوں اور ہم نے بہت اچھا امدہ پردرشن کیا کانگریز کی بہاں بہت ہی استطیق بہت پور رہی لیکن آج اس مائنے تک اور بہاں تک ہم نے پہنچایا کہ آج ایک اچھا زنہ دھار نیواری میں دیکھا گیا کانگریز کی پرتی لوگوں میں اتصاہ دیکھا گیا اور آج پورے مدھے پردیش میں ایک بہت ہی سکاراتمک ارجہ کے ساتھ ایک مسیج چل رہا ہے کہ کانگریز کی سرکار آئے گی لیکن ٹھیک ہے اب جو بھی ان کا نیڑے رہا ہو کہ میں کہیں نہ کہیں اس بھاگے داری میں پربلتہ سے نہ پہنچ پائی ہوں تو ٹھیک ہے پارٹی کا جو نیڑے ہیں وہ سویکار ہیں بھوپال جا کر جب ٹکٹ کٹا تب بھوپال جا کر جو گصہ اس دن ہم نے دیکھا سارے لوگوں نے دیکھا وہاں کے بھوپال کے پردرشن کے جب ویڈیو آئے اس گصے میں اور آج کی استطیق میں بہت فرق آ گیا ہے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ روشنی یادہو کا گصہ ختم کیسے ہوا یہ تھنڈا کیوں پڑا دیکھیں گصہ اس دن بھی نہیں تھا ناراضگی اپنے بڑوں سے اس بات کی ہوتی ہے کہ جو نیواری کو لی کر جو نینے لیا گیا تھا تو وہ نینے اس بات سے لوگ دکھت تھے اس بات سے آہد تھے کہ آپ ایک بی جے پی کے کارے کرتا بی جے پی میں رہے زلاوپاد دھیاکش آپ ان کو پرمکتا سے آپ ٹکٹ دیتے ہیں جو کارے کرتا ہو کر کے انہ جو اور بھی پرتیاشی اور دعویداری کر رہے تھے وہاں کانگریس سے ان لوگوں پر آپ نے کسی پر وشواس نہیں جتایا اور اگر پارٹی سروے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو جو کہتی ہیں کہ ہم سروے کے آدھار پر سنگٹن کی ریپورٹ کے آدھار پر ٹکٹوں کو تیہ کرتے ہیں اور یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ بڑے لیڈرز یہی ایک بھومی کا رکھتے ہیں ایک سینریو رچتے ہیں تو جب اس سینریو کو فٹ کیا گیا تو اس سینریو میں جو ایک کانگریس کا کارے کرتا نہیں ہے میں نے بھی کانگریس کو جوائن کیا تو بہت پہلی جوائن کیا پورے سنگٹھن کو ہم لے کر کے پہنچے اور کارے کرتاوں میں بھی ایک پریوار کی طرح سمبند اسٹیبلش کیا بنایا اس چیز کو لوگوں نے سویکارا اور انہیں بھی وہاں دابیدار کے جو پرتیاشی تھے پرانے لمبے سمیسے جو پریاس کرتے آ رہے ہیں تو ناراجگی اس بات کی تھی کہ ان سارے لوگوں پر آپ نے وشواس نہیں کیا اور آپ نے ایک ایسے وقتی کو ٹکٹ دیا بھئی اس سے وقتی وشیز سے کسی کی لڑائی نہیں تھی لیکن لیڈر سے اس بات کی ناراجگی تھی کہ آپ نے کس پہمانے پر کس آدھار پر یہ ٹکٹ دیا ہے اور ہم سب تا کیا قصور ہے میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ناراجگی پھر کم کیسے ہوئی میں نے کہا وہی وہ ناراجگی دیکھیں کم کیا ہے کہ کاریکرتاؤں میں جوش تھا ہم نے اس چیز کو سویکارا بھی کہ ٹھیک ہے پارٹی نے جو نینے کیا پر کاریکرتا اس بات کو سویکارنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا ہم اس بات کا ورود جتائیں گے آپ نے لگاتار دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوارہ نہیں لیکن کاریکرتاؤں کے دوارہ کئی پتلے فوکے جا رہے تھے ورود کیا جا رہا تھا اور جب کاریکرتاؤں سے وہ ورود کی آباز اٹھ رہی تھی تو نیتا کا یہ دائت بنتا ہے کہ اپنے کاریکرتاؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی بات کو بہاں تک پہنچائے تو ہم نے لگاتار وہ پریاز کیا شیشنی تطر تک بات پہنچائے اور آج چونکہ کاریکرتاؤں بھی اس بات سے سنتشت ہوئے کہ ہمیں کانگریس کیلئے کام کرنا ہے ہم ان کے کاریکرتاؤں ہیں ہم نے برسوں سے ہمیں پرتارت کیا گیا کل بھی پرتارت کیا گیا آج بھی ہو رہے ہیں اگر ایک ماحول مددپردیش میں سکاراتمک آج بن رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی اکشاؤں کو مارتے ہوئے جو ہمارے شیشنی تطر نے لیا ہے ہم اس کو سوکارتے ہیں اور چونکہ میں نے بھی جب سے کانگریس کا دامن تھاما ہے جہاں بھی رہی ہوں سو پرسنٹ رہی ہوں تو اب ایک کانگریس کے کاریکرتاؤں کے ناتے اور ایک بڑی جمعیداری دی ہے تو مجھے لگا کہ اس بندیل کھڑ کی بیٹی ہونے کے ناتے میری اپیوگیتہ اس روپ میں زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر نیواری سے میرا ٹکیٹ ہوتا تو شاید میں اتنی اپیوگی نہ ہوتی میں ایک شیطر کا تو یہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اسی ڈیل کا پرساد ہے کہ آپ کو پردیش محمد دیکھیں یہ ڈیل تو میں نے نہیں کری میں تو سیدھا جو ہے مجھے کہا کہ یہ اب بدلنا سمبھاؤ نہیں ہے سمبھاونا نہیں ہے اور اب پھر سے جو ہے ویروض اتپنے ہوگا اور اب ٹائم بھی بہت کم ہے تو ٹھیک ہے کہ میری اوپیوگیتہ یا میری شمتہ کو انہوں نے پرکھا کہ مجھے روشنی کو پردیش کا مہامنتری بنا کے یا بندیل کھنڈ کی ذمہ داری ہم ان کو دے سکتے ہیں شاید یہ ہمارے ایک اچھی کارکرتہ بن کے اوپریں گی اور لوگوں میں یوجنائے جا کے جو بی جے پی آج تک جس طرح کی نکارت مکورجہ فیلاتی آ رہی ہے تو روشنی کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں امیت رائے سے کیسے بات بنی پہلے دن تو بڑی ناراض گئے ان کے اخلاب بھی تھی فیس بک پر وار چل رہا تھا آن لائن بھی وار چل رہا تھا تو پھر وہ امیت رائے سے کیسے بات بنی اور کیا باقی میں بات بن گئی ہے کہ صرف اوپری طور پر بھی دکھایا جا رہا کہ بات بن گئی دیکھیں بات بننے اور نہ بننے کا تو کوئی سوال نہیں ہے میں سیدھی سی بات یہ کہتی ہوں کہ بھئی میں کانگریز کی ایک کارکرتہ ہوں اور جب سے پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں تو پوری ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور مدی پردیش کی جو آج بھبیشی کی لڑائی اور نباڑی جلے کی ٹکمگڑ کی چونکہ مجھے پورے بندیل کھنڈ کا دائیوت دیا ہے تو اس دائیوت سے اور پارٹی کی کارکرتہ ہونے کے ناتے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ناراجگی ہو بھی تو میں اس ناراجگی کو پٹل پہ نہ رکھتے ہوئے میں کانگریز کے لیے سمرپت ہو کے کام کر رہی ہوں اور میری پریاست میرا یہی ہے کہ میرا نیواری بھی جیتے پرتوی پور بھی جیتے ٹکمگڑ میرا پورا جلا جیتے اور بندیل کھن میں زیادہ سے زیادہ سیٹے ہم پور بہمت کے ساتھ اچھا آپ کی راجنیتی میں یہ جو اچانک پریورتن آیا ہے اس پر بھی ایک سوال تو بنتا ہے بھارتی جنتہ پائٹی کے لیے بہت کام کر رہی تھے آپ اس چیتر میں اور آپ کی جو راجنیتی کی شیلی تھی جس طرح سے راشت واد پر دھرم پر آپ بہت مخار ہو کے بولتی رہی پھر اچانک کیوں دل ٹوٹ گیا بھاجپا سے دیکھیں بھاجپا کو جن سدھانتوں سے یا ان کی وچاردھارہ اور انوشاشن کی جو بھاگیداری ہمیشہ سے رہی ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے میں نے بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کی کیونکہ اس سے پہلے میں سماج سیوہ میں جڑی رہی ہوں میں لگاتار کام کرنے والی ہوں مجھے بس کام چاہیے اور جنتہ کے بیچ میں جا کے ان کی مدد کرنا ان کی سکھ دکھ میں اٹھنا بیٹھنا میرا صرف یہی کرتب ہے اور میں نے اپنی جیون کو آج میں آپ کے چینل پہ بھی بول رہی ہوں کہ میں نے راجنیتی اور سیوہ کے لیے خود کو سمرپت کر دیا ہے تو اب ہم کسی بھی ڈیریکشن میں چاہے ہم کسی پارٹی وینر کے نیچے کام کریں اور جب سماج سیوہ میں میں کام کر رہی کسی سدن میں اس کی آواج کو رکھنا ہوتا ہے چاہے وہ جلہ پنچی آیت کا سدن ہو ویدھان سبا کا سنسدیشت کوئی بھی سدن ہو تو آپ کو بات رکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے تب یہ تہہ ہوا کہ ہمیں راجنیتی میں جانا پڑے گا تو راجنیتی کے بارے میں بھی بہت چرچے سنے کہ راجنیتی گندی ہے ایسی ہے تو مجھے لگا انٹر نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سماج سدھارنے کا جو واتاورن ہے وہ بن نہیں پائے گا تب مجھے لگا کہ بھارتی جانتا پارٹی بہت اچھا کام کرے چونکہ میں بھی بھارتی جانتا پارٹی کی دھرم کی اور آشترواد کی راجنیتی کیا ہے وہ تو ہم نے اس میں رہ کر ہی جانا پر میں بھی بہت آستھا اور دھرم کو بہت ماننے والی ہوں چونکہ ہمارے وہ راجنیتی کی جو شہلی تھی بھارتی جانتا پارٹی کیا خراب لگنے لگا پہلے بھارتی جو دین دیال اپاد دھیائے کی پدچنوں پر چل کر گریب کو ایک اچھے پائیدان پر پہنچانی کی جو بات کرتی ہے آج بھارتی جانتا پارٹی کا وہ چرتر نہیں رہ گیا ہے یہ کیول جو ہے بولنے میں کچھ اور ہے پر اندر چونکہ میں بھی رہی ہوں تو اندر کی پول کچھ اور ہے اور اس پول کو میں جانتی ہوں کیونکہ اب بھارتی جانتا پارٹی نیتی اور نیتا کیندرت آدھارت پارٹی ہو گئی ہے اب وہ کارکرتاؤں کی پارٹی نہیں رہی آج پورا کارکرتا جو میرے شیطر کا ہے وہ لگا تار پر تاریت ہو رہا ہے ان کی بات نہیں سنی جاتی ہے کیبل اور کیبل کارکرتاؤں کا اپیوگ ایونٹ کارکرم جب پارٹی کے کارکرم ہر مہینی کارکرم چلتے ہیں بس کارکرتاؤں کو کیبل پریشان کیا جاتا ہے اگر کوئی کارکرتا خلاف میں بولتا ہے کہ میرا ویدھائک یہاں شیطر کا یہ ہے منتری وہ ہے اور یہ کام ہم لگاتار پریاز کر رہے ہیں تو ان کاموں کی سنوائی نہیں ہوتی میں جب سویم جلا پنچے سدہ سے ہوئی پورے بھارتی جانتا پارٹی کے لوگوں نے میرا شیش پٹل کارکرتاؤں نے ساتھ دیا لیکن نیتاؤں نے بھرپورے ویرود کیا اس پر بھی میرا شیش نے تو تر لگام نہیں لگا پائے کہ ایک پارٹی کی کارکرتا چناؤ لڑ رہی ہے تو کس بات کا آپ ویرود کر رہے ہیں اس کے بعد شیطر کے کاموں کی فائلیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مکھیا منتری جی سے ڈائریکٹ کئی بار ملنے گئی ہوں فائلیں کام کی لے کے گئی لیکن ان پر کوئی کوئی پرتیگریہ نہیں اور آج تک ایک کام نہیں ہوا کے آ رہی ہے کہ اب کیبل انہوں نے نیتا پر فوکس کر دیا ہے تو کارکرتا حتاس ہو کے جو محلاؤں کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم محلاؤں کو سمبان دینے کا محلاؤں کو ششکت کرنے کی آواز اٹھا رہے ہیں تو ٹکمگڑ اور نیواری آج بھی آپ دیکھیں انہوں نے آج بھی ٹکٹ کا بڑوارہ جو کیا ہے ایک بھی محلہ پر وشواس نہیں کیا اور یہ محلاؤں کی لاللی بہنوں کی بات کرتے ہیں وہیں کانگریس پارٹی نے دو بہنوں کو میدان میں اتارا ہے اور ساگر سمبھاگ سے کئی بہنوں کو ٹکٹ دیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کیا بھال جھوٹ اب ان کا جھوٹ چونکہ میں تو اس پریبار میں رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ فیلانے کا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو جنتہ کو مدد دینے کے لئے کام کرنا چاہیے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پولیسی ہے کہ سب سے زیادہ جو جنتہ کے دوارہ جو ٹیکس کا جو پیسے پیسے آتے ہیں وہ سارا پورا اور پورا پرچار پرسار میں برباد کرتے ہیں آپ کتنے ایونٹ اوگنائز کرتے ہیں پورے سسٹم کو آپ است ویست کر رہے ہیں جو پہلے راجنیتی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ایک نیتہ جاتا ہے ایک ٹینٹ لگ گیا فرس بچ گیا اور فرس پہ لیکن اب جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ عرص اور فرس کی اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی نہیں رہ گئی اب ان کی رہ گئی یہ راج محل اور گدے اور سوفوں پہ بیٹھنے کی راجنیتی تو جس طریقے سے یہ مدھے پردیش اور بندیل کھنڈ کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں جب مجھے لگا کہ یہ کہیں یہاں گریبوں کی ہت کی بات کرنے والے نہیں ہیں کہ ابل ان کو بھرمیت بندیل کھنڈ ہی آپ دیکھ لیں بندیل کھنڈ میں موڈی جی کے دو منتری ہیں کیابنیٹ منسٹر دیئے ہیں اور چار راجے منتری شیورا سنگ جی کے مدھے پردیش کے چار منتری ابھی ہمارے ٹیکمگڑ میں بھی بنائیں اور ایک پردیش اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بندیل کھنڈ کے بڑے بڑے پاکیج دیتے ہیں آج خود آپ دیکھ لیں بندیل کھنڈ کی بیس سال سے لگ بھگ اٹھارہ سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے نہ تو یہاں کی آرثک بیوستہ سدری ہے جب بھی آپ کہیں بندیل کھنڈ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے جہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے کہ بندیل کھنڈ اچھا وہ بندیل کھنڈ جو پچھڑا ہوا ہے جہاں سے لوگ پلائین کرتے ہیں دلی اور گوالیر بھاگتے ہیں تو آج اتنے لوگ ہونے کے بعد بھی اتنی سرکار ستہ میں بیٹھے ہوئے منتری اور پردیش ادیقش ہونے کے بعد آج بندیل کھنڈ کا پیکیج نیتہ سویم ڈکار جاتے ہیں وہ پیکیج کا کام کہاں دکھ رہا خضراؤ ایک بڑا پریعتن اسطحل ہے آج وہاں پہ کیا ایسی بیوستہیں کی گئی ہیں جہاں ہم پریعتن کو لبھا سکیں کل بھی جو بیوستہ تھی وہ آج بیوستہ ہے لیکن آج تک کیا کسان کے کھیت تک پانی پہنچا نہیں پہنچا تو یہ میڈیکل یہی چھتر پر پہ میں بھی آئی ہوں جب بی جے پی میں تھی دو بار انہوں نے ناریل اور سلانیانس پھوڑے اور اس کے پتھر لگوائے لیکن وہ کہاں گیا میڈیکل کالیج تو کتنے جھوٹے بادے کریں گے اور کیبل اور کیبل اتنی گھوشنائیں کرتے ہیں لیکن وہ گھوشنائیں پٹل پہ نہیں دیکھتی آج لادلی بہنہ یوجنا لے کر آئے جب کانگریس نے کہا کہ ناری سممان کی روپ میں سبھی بہنوں کو میں پندرہ سو روپے دینے کا بات کروں گا اور ان کو سممان سو روپ یہ نہیں کہ میں کوئی لالچ دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے لادلی بہنہ تو ہزار ہزار روپے دے کر کے جو ہے بہنوں کو خریدنا شروع کر دیا وہی بہنیں سوال کر رہی ہیں اور یہ روشنی بہن بھی سوال کر رہی ہے بھارتی جنتہ پائٹی سے کہ جب کورونا میں جو بہنیں مر رہی تھی اور بندیل کھنڈی کی بہنیں دلی میں مجوری کرنے کے لیے گوالیر ہر جگہ جھانسی میں مجوری کرنے جا رہی تھی تب آپ وہ بہنوں کو اگر ایک ایک دو دو ہزار روپے دیتے تب لگتا کہ آپ کا بڑا دل ہے آپ لاللی بہناؤں کے ہتیشی لاللی شیوراج بھائیہ ہیں یا پردیشت دیکھ جی ہے تب کہاں چلے گئے تھے تو ان سوالوں کے جواب اگر ان کے پاس ہوں تو یہ جواب اب ان سے نہیں ملے تو چھوڑ دی کانگریس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے کھو جیں گی کیا سمبھاونا ہے کانگریس کے ساتھ دیکھ رہی ہیں خود کے لیے دیکھیں میرے لیے تو کوئی سمبھاونا دیکھے یا نہ دیکھے پر میں بندیل کھنڈی کی بیٹی ہونے کے ناتے اور پوری امانداری اور سچائی کے ساتھ میں اپنی حق کی لڑائی لڑوں گی مہلاوں کی آباج بنوں گی ہمارے یوہ ترنائی کے جو ساتھی ہیں ان کی آباج بنوں گی میرے بندیل کھنڈ کے ماتا پتا کسان ہے چونکہ میں بھی ایک سامان کسان پریوار سے آتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ رات دن کھیت میں محنت مزدوری کر کے پسینہ بہا کر کے کیسے جو ہے اپنی جیون کو چلاتے ہیں مجھے کانگریس سے یہ امید ہے کہ جب کانگریس کا لمبا سمجھے وہ میں نے دور دیکھا ہے چونکہ میرا بچپن رہا ہوگا لیکن ماتا پتا اور یہ سب بتاتے ہیں کہ کبھی مہنگائی کے بوجھ سے کسان ماباپ دبے نہیں ہے ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جا سکتا تھا لیکن آج بھارتی جنتہ پارٹی نے اتنی مہنگائی بڑھا دی ہے کہ ہر چیز پہ کہ گریب آدمی ڈال تو کبھی خرید کے کھا نہیں سکتا سرسوں کے تیل کا چھوکہ مائے بھر بھر کے لگایا کرتی تھی لیکن آج ناپ کے لگانا پڑتا ہے تو اتنی مہنگائی بڑھا دی پیٹرول ڈیجل کے آپ دام دیکھ لیں جہاں پیٹرول کا دام پچاس روپے لیٹر ملا کرتا تھا لیکن آج سو پار ہو گیا کتنی ہر چیز میں انہوں نے مہنگائی بڑھا دی تو اس مہنگائی کا توڑ کیا ہے اور آپ کو وہ درش یاد ہوگا کہ جب موڈی جی کی سرکار دوہجار چودہ میں آنی تھی تو یہی وہاں دلی میں پوری بھارتی جنتہ پرٹی ناچ ناچ کر اور سیلنڈر اسمیتی رانی جی سر پہ رکھ کے سنسد میں بول رہی تھی کہ یہ ساڑھے چار سو روپیہ کا سیلنڈر یہ مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں اگر مہنگائی ڈائن کو بھگانا ہے تو موڈی جی کو لانا ہے اب کیوں وہ ناچ ناچ نہیں رہے آج کورونا کی سمیہ میں بارہ سو روپے کا سیلنڈر مل رہا تھا آج بھی گیارہ سو روپے کا سیلنڈر ہے اب چناؤ آ گیا تو دو سو روپے کم کر دی ہے تو مہنگائی کون بڑھا رہا ہے اور کانگریس سرکار کہہ رہی ہے کہ مدھر پردیش میں سرکار آتی ہے تو پانس سو روپے یہ آکا پہلے بھی چار سو پیسٹ اور ساڑھے چار سو رہا ہے پھر سے ہم پانس سو روپے سیٹل کر دیں گے تو جو مہنگائی بڑھا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی ایک طرف مہنگائی بڑھا رہی ہے اور دوسری طرف یوجنائیں جھوٹی گھوشنائیں کر کے کیبل گریب جنتہ کو بھرمیت کرنے کا کام کر رہی ہے تو اس بندیل کھنڈ کی بیٹی روشنی آدب نے یہ دائوت لیا ہے کہ کانگریس کی ایک سچی سپاہی بن کے اور ایک بیٹی کے دائوت کو نیواتے ہوئے میرے بندیل کھنڈ کے ماتا پتا اور یواؤں کے بھوش میرے بھائی بہنوں کو جگانے کا کام کروں گی کیونکہ دیکھیں کوئی کسی کا گھر نہیں پال سکتا یہ میں بھی کہتی ہوں سرکاروں سرکاروں کی پرتیبتتہ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہماری گھرے لوں ہمارا یہ جو گھرے لوں دائرہ ہے جس سے ہماری سوچاروں روپ سے ہمارا جیبن چلتا ہے اس پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے اس پر مار نہیں ہونا چاہیے آج یہ کسانوں کی بات کرتے ہیں کبھی بھارتی جندہ پارٹی نے کسانوں کی کرج مافی کی بات کی جب پندرہ مہینے کے لیے کانگریس کی سرکار بنی 27 لاک کسانوں کا کرجہ ماف کیا ہماری نیواری میں بھی کئی کسانوں کی پہلے کس پچاس ہزار کی ڈل چکی تھی لیکن وہ موقع ہی نہیں ملا انہوں نے سرکار کو توڑ تار کے اور شفٹ کر دیا یہ گو سالہ کی بات کرتے ہیں گو ماتا کی بات ہم شروع نہیں کرتے مطلب میں بھی بھارتی جندہ پارٹی میرے گو ماتا کو میں نے پرنام کیا اور ہمیں یہ سنسکار سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے دھارمک کار ہوتا ہے تو ہم چھتیس کوٹی کے دیبتاؤں کو درشن کرتے ہیں گو ماتا میں تو آج بھارتی جندہ پارٹی کو یہ سوال اور یہ ہم ہمیشہ کہتے رہے پر بھارتی جندہ پارٹی نے کبھی باتوں کو سنا نہیں میں نے ان کو یہ آپ مکہ منتری جی سے کبھی بات ہوگی تو پوچھنا میں نے بولا تھا کہ نباری میں ایک بہت بڑا بارہ بنا کے ان گوہوں کی ببستہ کر دی جائے یہ پوری گو ماتایں مر رہی ہیں ہر روج سڑک پہ ہزار پانسو گو ماتایں کچھلی جاتی ہیں تو ہمارا دائے تو کیا بنتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سناتنی ہیں ہم دھرمارتی ہیں تو جو ان پارٹیوں میں دلوں میں لوگ ہیں تو کیا وہ ہندو اور ان کے ہردائے میں دھرم نہیں ہیں ان کے ہردائے میں رام اور کرشن نہیں ہیں لیکن انہوں نے گو ماتا کی سنرکشن کیلئے کوئی کام نہیں کیا کانگریس پندرہ مہینے رہی کمالنا جی نے گیارہ سو گو سالائیں بن بھائیں ہمارے نیواری میں بھی بہت اچھی سے بنی ہوئی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پلٹی اور انہوں نے اس گو سالہ کو نہیں چلانے دیا اور آج بھی کانگریس بادہ کر رہی ہے کہ گو ماتا کو کسان باندھے گے اور دو روپے کلوں میں ہم ان کا گوبر خریدیں گے تو یہ جو چیزیں یہ جو فرق ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ فرق میرے مدی پردیش کے یوبا بھائی بہن اور میں سب ماتا پتا کو بھی یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ہم پہ مہگائی کا بوجھ نہ پڑے تو ہم اپنے جیون کو ہم سویم جلا سکتے ہیں ہم کسی کے مہتاج نہیں ہیں کہ ہمیں کسی کو دیکھنا پڑے لیکن اگر ہمیں لوگتنتر اور اپنی ویوستہ بنائے رکھنی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ مہگائی پہ ہمیں نکیل لگانی ہوگی اچھا ایک سوال تھوڑا سا باپس سے نیواری چلتے ہیں روشنی یادو پورے بندل کھنڈ علاقے میں بطور سٹار پرچارک خوب پرچار پرسار کر رہی ہیں لیکن نیواری سے گائب ہیں کیا وہاں دیپ نارین یادو کے پرتی کوئی سہان بھوتی ہے ان کو جتوانا چاہتی ہیں اس لئے باہر ہوئی ہیں نہیں آپ کا یہ سوال غلط ہے چونکہ مجھے بندل کھن میں سٹار پرچارک کی طور پر رکھا گیا ہے تو شروعاتی سمیہ تین دن کا میں نے نیواری میں ہی دیا میرے دوارہ نیواری کاریالی کا ادھگھاٹن کیا گیا پوچھیکرگوان کاریالی کا ادھگھاٹن کیا گیا اور تین دن لگاتا ہے روچھے تاریک کو بھی بینے باڑی میں ہی تھی کوئر پورا ڈھلا سینگوان کئی گاؤں میں ہو کر آئی ہوں صرف موجودگی کی صرف موجودگی کی بات نہیں اس علاقے میں آپ کی سہ بھاگیتہ نہیں دکھ رہی ہے کہ آپ اس سیٹ پر کانگریس کے لئے جتنا فوکس کرنا چاہیے تھا آپ کو شاید اتنا نہیں کر رہی ہیں نہیں چونکہ ذمہ داری اور دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اس لئے میں اگر سوچوں کہ میں پورا سمیہ وہاں دی دوں تو پھر میں چھتر پور اور ویجابر یا بڑا ملیرہ میں قبل ایک ایک دن کا سمیہ دے پا رہی ہوں پندرہ تاریک تک پندرہ تاریک کا میں نے کوشش یہ کری ہے کہ کہیں بھی میں نے کوئی کارکرم نہیں دیا تک کہ میں پرتبی پورو نیواری دے سکوں تو یہ میرے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ میں کیسے دوں لیکن میں لگاتار کارکرتا ہوں کی سمپرک میں ہوں بیٹکوں کے مادہم سے یا کسی بھی مادہم سے جتنا سمیہ ملتا ہے صبح یا سب سے باتچیت کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی نیک جو نیک فائٹ ہے اور دن پرتی دن ہماری کانگریس کی استطیب بہت بہتر ہو رہی ہے بندیل کھنڈ میں آپ کافی دورہ کر رہی ہیں تو یہ جو سات آٹھ زلے ہیں اس علاقے کے کیا سیاسی سمبھاونا آپ نے یہاں دیکھی ہیں جا کر کانگریس کے لئے مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ بہت بندیل کھنڈ میں کانگریس کا پہلے بھی بہت اچھا پرباو رہا ہے اور اس بار ہم جو کلپنا کرتے ہیں یا جتنا وشواس لوگ مجھ میں جتا پا رہے ہیں تو ویجابر ہو چاہے بڑا ملہرہ ہو چھترپور کی بات کریں اور یہاں چھترپور کی پانچ سیٹے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار چھے پوری چھترپور جلے کی بمپر جیت ہوگی اور اس کے باجو میں بھی اگر ہم جا کے دیکھے چاہے وہ پنہ کی بات ہو پنہ پبائی گن نور تو یہاں پہ بھی ہماری استثیتی بہت بہتر ہے تو لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ بندیل کھن میں چھبیس سیٹوں میں جو میرا انوان لگایا جا رہا ہے کہ ہم بیس سے پار ہوگے بیس سے ہماری پلس سیٹیں آئیں گے کیونکہ کارکرتاؤں میں دیکھیں کہیں نہ کہیں چین کے پرتی یا جو پرتیاشی ہیں تھوڑی بہت ہر کسی کے الگ الگ اپینین ہوتے ہیں تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے لیکن لوگوں نے کانگریس کو لے کے پورا بشواس ان پہ جتا رہے ہیں کملنا جی کو ایک مکھ مندری کے روپ میں اور جو ان کی ایک چھبی نکھر کے آئی ہے کہ بہتی سچائی کے ساتھ اور مدھے پردیش کا بھوش چونکہ وہ ایک بیابارک ادھیوکپتی بھی ہیں اور ساتھ میں وہ راجنیتی کے بہت اچھے راجنیتہ بھی ہیں چونکہ انہوں نے آرثک کیابینیٹ منسٹر بھی وہ ایکونومی اس میں رہے ہیں تو انہوں نے بہت بہتر سمالا ہے اور ایک چھندوڑا کا جلے کا بھی درش اگر دیکھیں اس موڈل کو بھی تو لوگوں پر جو بشواس مجبوط ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس بہاو میں جو ایک سکاراتمک کانگریس کے لیے ایک جنادھار اسٹیبلیش ہو رہا ہے اور جنمت نے پہلے بھی آپ کو یادو کہ کانگریس کو ہی سویکارہ تھا ایک سوال یہ آپ انہوں نے شامل ہیں جو ان دنوں کافی ٹیکنو فرینڈلی ہیں مطلب آپ on the ground جتنی لوگ پریئے ہیں offline کے ساتھ آپ online بھی کافی لوگ پریئے ہیں سارے social platform پر آپ کے خوب ویڈیو چلتے ہیں آپ کے خود بھی آپ اپنے پیج پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں تو اس ٹول کو کیسے یوز کر رہی ہیں خود کر رہی ہیں کہ کوئی ٹیم کر رہی ہے اور اس درشکوں کو ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے کیسے پلان کرتی ہیں اور کہاں سے یہ پریڈڈا ملی کہ اس ٹول کو یوز کیا جائے دیکھیں آج کل چونکہ social میڈیا کا جمعانہ ہو گیا کیونکہ یہ پریڈا میں مانتی ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا تو یگدان نہیں رہا چونکہ انہوں نے یہ پلیٹ فرم دروپیوگ کرنے کے لیے دیا دروپیوگ کرنے کے لیے ایسا کہ موڈی جی کے میترہ آمبانی جی اور انہوں نے ایک جیو سم لائیا اور جو ہے انڈرویڈ فون جب ہر کسی کے ہاتھ میں انڈرویڈ فون کا یوہ اڈکٹیڈ ہو گیا ہے تو میرا سوچنا یہ ہے کی چونکہ میں بھی ایک نیتہ ہوں تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے بیچ میں پوزیٹیب چیزیں جانی چاہیے اور انتر سمجھ میں آنا چاہیے تو میں اس کو ایک پوزیٹیب روپ میں استعمال کرنا چاہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے سب کو یہ دائرہ بنانا چاہیے کہ ہم بہت گندگی نہ فیلائیں ایک پلیٹ فارم پر ایک اچھا میسیج جانا چاہیے چونکہ ہمارے دیس کے جو یینکسٹر ہیں اگر ہم بھوشش دیکھتے ہیں پڑھنے لکھنے والے لوگ آج کل بچے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں تو وہ ایک دائرہ مینٹین کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کی گندگی نہ پروسیں اور راجنیتی میں آج کل مریاداؤں کا بہت اُلنگھن کیا جانے لگا ہے اور آج کل لوگ اس کو سننا بھی ایک بہت سبیہ بھاسا کا استعمال کریں اور بہت اچھے سے اگر کسی بپکش میں ابھی کھڑے ہیں تو پکش پہ جب ہم سرکار پہ بار کریں تو بہت شالینتہ کے ساتھ بار کریں اور سچائی کو رکھیں کیونکہ سچائی کو آج وقتی سوکارنے لگا ہے تو یہ جو میرا سوشل میڈیا کا پورا جو مینجمنٹ ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں ہے یہ ستا ہی جو لوگ پریئے کہہ لیں میرا بھائی دیکھتا ہے ہم انتیادو چھوٹا میرا بھائی ہے ابھی تک اس نے ہی پورا سمحالہ ہوا ہے تو وہ بھی جیسے بھی کرتا اور جتنا مجھے سمائے ملتا ہے تو میں خود یوز کر لیتی ہوں پر اس کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں ہے ٹیم بس یہ ہے کہ پورے مدھے پردیش اور آس پاس کہ جتنے بھی میرے پرشن سکھ ہیں اس چیز کو زیادہ شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لوپریتہ بڑھی ہوئی ہے ایک وہ شیلی جو آپ کی ہے وہ عام طور پر بھارتی سماج میں قویتریوں کی وہ شیلی ہوتی ہے تو کیا کبھی کچھ لکھنا پڑنا بھی ہوتا ہے گائن یا قویتائیں لکھنا اس طرح کا بھی کچھ شوق ہیں مجھے لکھنے کا مطبع لکھنے کا تو سمائے نہیں مل پاتا ہے ہاں لیکن من میں اپنے آپ سے جب میں منچ پہ کھڑی ہوتی ہوں یہ میں مانتی ہوں کہ شاید ایشوال کی کرپا ہو کہ کبھی لکھا ہوں اب اکتب میں نہیں دے پاتی ہوں جب بھی میں نے شروعات میں یہ کوشش کی ہے کہ میں بہت سندر سا بھاشن لکھ کے جاؤں اور میں اس کو دیکھ کر کے پڑھ کے بول پاؤں چونکہ میں نے کئی نیتاؤں کو دیکھا تو یہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہو پایا اگر میں لکھ کے لے گئی تو میں کبھی بول ہی نہیں پائی ہوں تو جب منچ پہ کھڑی ہوتی ہوں ترشن جی کو رام جی کو یاد کرتی ہوں بالا جی کو پرنام کرتے ہوئے اور بس ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے موہ سے جو بھی نکلے میرے جنتہ کے بیچ میں بس اچھا میسے جائے کہ ان کا مجھے آشیباد ملے اور ایک اچھا سندیشن کے بیچ میں جائے تو بس منچ پہ جب بولنا شروع کرتی ہوں تو یوں ہی لوگوں کا آشیباد ملتا ہے اور اس سیلی کو چونکہ بھچن تھوڑا بہت میں نے گایا ہے اور بھگوان کی کچھ پران کی کتابیں بھی پڑھتی رہتی ہوں جب سمائے ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے آپ کو اچھے شبد سیکھنے کو ملتے ہیں اور جب آپ کے پاس اچھے شبد ہوں گے تو برے شبد نہیں نکلیں گے دو اور سیاسی سوال اگر مدیہ پردیش میں کانگریز کی سرکار بنتی ہے تو روشنی یادو کہیں ٹھیک تھاک ستہ کے کسی کےندر میں ہوں گی کسی منڈل کسی نگم میں ہوں گی اس طرح کی کوئی ڈیل کمالنا سے ہوئی ہے کہ نہیں نہیں یہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں رکھی گئی ہے میں نے صرف اگر کمالنا جی کو کہا بھی ہے تو سیدھے سبدوں میں یہ کہا ہے کہ میں نے کانگریز پارٹی اور اس پورے پریوار کے ساتھ میں نے جوائن کیا ہے تو جو میرے کارے کرتا ہے اور بس میرے سممان کو برقرار رکھیے گا جو ہم نے وشواس آپ پہ جتایا ہے اس وشواس کو کبھی کھید نہ پہنچے بس اتنا آپ مجھے سممان دیجئے گا باقی آپ میرے لیے جو بھی نرنے لیں گے پارٹی کا ہمیشہ جو بھی نرنے ہوگا میرے لیے مجھے سویکار رہے گا چطرپور ویدھان صبح میں کل سے آپ لگاتار دورے کر رہی ہیں کئی گراموں میں یہاں پورو منتری للیتا یادو ہیں جو جنہیں بھاچپا نے پرتیاشی بنایا ہے اور الوک چطرویدی کانگریس سے پرتیاشی ہیں کیا یہاں پر ماحول دیکھا ہے آپ نے نکڑ سبھاؤں کے دوران گاؤں کے لوگوں سے ملتے وقت اور ایک اور اسی سے جوڑا سوال کہ آپ کو ان سیٹوں پر زیادہ اتارا جا رہا ہے جہاں یادو مدداتاوں کی سنکھیا زیادہ ہے ایس سیٹ پر بھی کافی مدداتا ہیں اور کانگریس کو شاید یہ لگتا ہے کہ وہ مدداتا للیتا یادو کے ساتھ جا سکتے ہیں اس لئے ان کے توڑ کے روپ میں آپ کو لائے گیا ہے دو دن کے لیے دیکھئے جو آپ نے بات کہی ہے کہ دونوں بی جے پی اور پارٹی سے ہماری جو پرتیاشی ہیں میں مانتی ہوں کہ یہ ساماجک جب بھی ہم پارٹی کے ایک کارکرتا اور نیتا ہوتے ہیں تو ہمارا دائت یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری پارٹی کا پرتیاشی جیتنا چاہیے اور آج میں بھی اگر شترپور کے دو دن کے دورے پہ ہوں تو میرا بھی کرتا بھی یہ ہی ہے کہ میری پارٹی کو میرے پارٹی کا ودھائک ہونا چاہیے تو میرا پریاس وہ ہے اب یہ چونکہ یہ میسیج ایک پریوار کے ناتے کہ چونکہ آپ جس سماج سے جاتے ہیں اس سماج کے پریوار کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ایک الگ سے اپنا پن فیل ہونے لگتا ہے اور ان سے اگر آپ اپنی بات رکھیں گے تو چونکہ آج یہ دور چل رہا ہے کہ کانگریس کا ہی دور ہے تو میں تو اپنے پریوار کے لوگوں کو یہ سمجھانے آئی ہوں کہ کہیں کوئی ایسا غلط نیڑے مت لیجے گا کیونکہ کانگریس کی سرکار بننے والی ہے اور بہتی گنگا ہم سب کو ہاتھ دھونا چاہیے تاکہ گاؤں کی ترقی اور بکاس رکھے نہ چلے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا تو یہ تھی روشنی یاداؤ کانگریس کی پردیش کی مہامنتری ہیں اور بطور سٹار پرچارک بندیل کھنڈ میں خوب دورے کر رہی ہیں اور راجنیتی کو اپنے شبد مادہوری کے ساتھ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہ انٹریو آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ کے مادہوری سے ہمیں ضرور بتائیے گا اس انٹریو میں اتنا ہی روحیت پاٹک کے ساتھ انکوریادو نمشکار